21 سال پہلے ریلیز ہوئی آمیر خان کی فلم لگان بھلا کسے یاد نہیں ہوگی آسکر تک اس فلم کا حلہ کٹا تھا فلم میں آمیر خان کے علاوہ 100 سے زیادہ ایکٹرز تھے لیکن لوگوں کا دھیان صرف ایک ایکٹرس پر اٹک گیا تھا وہ تھی گوری میم وہی گوری میم جس نے آمیر اور ان کے گاؤں والوں کو کرکٹ سکھایا تھا پورے 21 سال بعد اچانک گوری میم سامنے آئی ہیں اور ان کا حال دیکھ کر ہر کوئی چوگ گیا ہے لگان میں گوری میم کا کردار نبانے والی ایکٹرس کا نام ایلی جابید رسل ارف رشل شیل ہے ہالیوٹ ایکٹرس رشل کو جتنی پاپلیٹی لگان سے ملی اتنی کسی اور سے نہیں اس وقت آمیر خان اور لگان کے ڈائریکٹر آشو توش گوواری کر ویدیشی ایکٹرز کی کاسٹنگ کرنے کے لیے امارک آ گئے تھے کئی آڈیشن کے بعد ان کی نظر رشل پر پڑی اور پھر انہیں سائن کر لیا گیا اس کے بعد رشل نے جو کردار نبھایا وہ لوگوں کو آج تک یاد ہے حال ہی میں رشل جب سامنے آئی تو انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا اکیس سال بعد بھی وہ بالکل لگان والی گوری میم ہی لگ رہی تھی جہاں ایک طرف لگان کے دوسری ایکٹرز کی عمر جھلکنے لگی ہیں آمیر خان خود بوڑے ہو گئے ہیں وہی رشل آج بھی بالکل جوان دکھ رہی ہیں فلال تو لگان کے بعد رشل نے کچھ ہی فلموں میں کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے ٹی وی سریز کی طرف اپنا رکھ کر لیا رشل ایک مشہور ایکٹرز ہیں اور ان کی پاپلارٹی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے لیکن اکیس سال بعد رشل کو یوں اچانک اتنا جوان دیکھنا واقعی میں بے ہچوک آنے والا ہے